موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکویت سادھی آمین فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں گولڈ کوائنز کی ریسپی رمضان دسترخوان کے لئے بیسٹ آئیڈیا ہے اور ساتھی ساتھ کٹس کے لنچ بوکس کے لئے بھی ہٹ ریسپی ہے سب کو بہت ہی پسند آتی ہے اور بہت ہی ایزی ہے تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے 250 گرامز بونلس چکن لی ہے اس کے میں نے جو ہے وہ چنہ بوٹی بنوالی ہے بلکل چھوٹے چھوٹے چنگس اس طریقے سے 1.5 ٹیبل سپون میں نے بٹر لیا ہے 1 ٹی سپون سوائے ساوس سپائیس پر میں نے 1.4 ٹی سپون سوالٹ لیا ہوا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس لیا ہے 1 ٹی سپون جنجر گارلک پیس لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے ٹکا مسالہ اینی برینڈ یو کن یوز کیاپسکم میں نے لیا ہے آدھی کیاپسکم میں نے چھوٹے 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 چ اور جنجر گرلک پیس کو سوتے کرنے کے بعد ہم اس میں چیکن کر دیں گے چیکن کو ہم اس کا کلر چینج ہونے تک کوک کریں گے چیکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اسے کپسکر کے کسے کپسکر کے پیش کچھ میں کر سےہے ہیں ان سے پیش کچھ میں پیش کرے ہیں اور چکن کے پانی جبکھ ہو جائے گا تو میرا ہے کہاں پانی بیسی کا پانی بھی ہو چکا ہے چکن میں چلی کے پاس کی ہوں میو نیز ایڈ کر رہی ہوں اور کیچپ ایٹ کروں گی ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی ہماری جو ہے گولد کوئنس کی فیلنگ اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے گا میں نے بریٹ سلائسیز لیے ہیں اور ایک میں نے کٹر لیا اس طریقے کا اگر آپ کے پاس یہ کٹر اویلبل نہیں ہے تو آپ گلاس یا کوئی بھی کٹوری کا استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں بریٹ کی اوپر جو ہے اس کے گولد کوئنس جو ہے میں نکال دوں گی ایک سلائس کے تقریبے میں نے تین گولد کوئنس میں نے اس طریقے سے نکالے ہیں یہ دیکھئے گا اس کے ایڈجس کو جو ہے گولد کوئنس کے ایڈجس کو ہم پانی محل کا سا ڈپ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پیسٹ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اب فیلنگ کو میں اپلائی کر رہی ہوں فیلنگ میں نے اس کے اوپر رکھ دی اور اس کے بعد دوسرا اس کا پیس جو ہے ہم اس کے اوپر سٹک کر دیں گے اچھے سے ہر طرف سے بہت ہی مزی کی یہ رسیپی ہے آج اس کے بعد آپ نے اس کو اڈے میں کوٹ کرنا ہے اڈے میں کوٹ کرنے کے بعد آپ نے بریڈ کرمز میں اس کو کوٹ کر دینا ہے ریڈی ہوگا یہ اپنے سائس سے کافی بڑے لگتے ہیں یہ دیکھئے کہ بریڈ کرمز میں میں نے اچھے سے کوٹ کر دیا ہے اس طریقے سے یہ دیکھئے کہ سارے گولڈ کوئنس ہم نے ریڈی کر لیا ہیں فرائی کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے 오یل میں نے گرم رکھ دیا ہے کڑھائی میں اور ہم ایک ایک کر کے جو ہے گولڈ کوئنٹس اس میں ڈالتے جائیں گے لو میڈیم فلیم پر میں اس کو فرائی کروں گی جسٹ ہمیں اس کو گولڈن کلر دینا ہے ملکل ڈارک براؤن نہیں کرنا ہر چیز اس میں کک ہے یہ دیکھے کہ زبردست سے گولڈ کوئنٹس ریڈی ہیں الحمدللہ زبردست یہ راسپی تیار ہے امید ہے میری آج کیے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کیے ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو آپ ضرور تھمز اپ کیجئے میرے فیس بک پیج کو قویت سادی آمین کو جوائن کیجئے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ